پشاور تعلیمی بارڈ کے نوی اور دسوی کلاس سمیت انٹر پرسجات کا سلبس تبدیل ہونے کے بارے میں مختلف افواہ گردش کر رہی ہیں اس حوالے سے پشاور تعلیمی بارڈ کے چیرمین ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کوہینو نیوز کو خصوصی انٹرویو میں کہا یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے یہ زیمداری مجھے ملی ہے اور متواتر طلب علموں کے ساتھ اور ان کے والدین کے ساتھ اور اسازہ کرام کے ساتھ جو ملاقاتیں ہماری رہیں اور پھر میری زیمداری کے دوران یہاں پر جو میٹرک کا اگزام ہوا اینول کا پھر سپلیمنٹری کا پھر انٹر کا اینول کا اگزام ہوا سپلیمنٹری کا پھر یہ ٹوٹلنگ کے جو تجربات ہمیں ہوئے اس کی نتیجے میں سارے بورڈز کے چیرمین ساہبان کو ہم نے اکٹا کیا ہم نے مشاورت کی اور جو جو کمزوریاں خامیاں ہم محسوس کر رہے تھے اپنے سسٹم میں ان کی سب سے پہلے ہم نے نشاندہی کی اس نشاندہی کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ ہم اپنے کوئیسٹن پیپرز کو مزید میعاری بنا لیں ہم نے کسی بھی سٹرکٹرل چینج کی بات نہیں کی تھی ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی ابجیکٹو ٹائپ ایریشیو میں اضافہ ہو جائے گا اور سبجیکٹو ٹائپ کی روشے میں کمی ہو جائے گی وہی پرانا والا سیٹ اپ جو تھا پہلے والا اسی طرح ہی برقرار رہے گا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی وہی بیس نمبروں کا ابجیکٹو ٹائپ ہوگا وہی شارٹ کوئسٹنز ہوں گے وہی لانگ کوئسٹنز ہوں گے ان کی جو ترتیب تھی اسی طرح برقرار رہے گی پھر ہم نے اپنے طلبہ کی سہولت کے لیے اپنے ویب سائٹ پہ کوئی بھی فرد ویب سائٹ پہ جا کے میٹرک کے بھی اور انٹر کے بھی مارڈل پیپر وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے یہ وہ والے مارڈل پیپر ہیں جو اس بات کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ ہمارا آنے والا جو امتحان ہے اس میں بلکل پیپر کی پیٹرن یہی ہوگا اب میں جو اس بات پہ اسرار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کوئسٹن پیپر میعاری ہو جائیں میعاری کی تعریف یہ ہے کہ بچوں کی سمجھ کے مطابق ہوں بچوں کو اندازہ ہو کہ مجھ سے کیا پوچھا گیا ہے وہ ابجیکٹولی اپنی منزل تک پہنچ سکے نمبر ایک بات دوسرا میری میعاری کی تعریف یہ ہے کہ یہ جو عمومی طور پر بازار میں مختلف اکیڈمیاں ہیں یا مختلف ٹیوشن سنٹرز ہیں جو اپنے طور پر تعریف علموں کو مائل کرتے ہیں کہ آپ نے اس پوری کتاب میں فلا فلا چپٹر کو بس رٹا کرنا ہے اور باقی جو ہیں وہ غیر اہم ہیں ہم اس تأثر سے بچے کو نکالنا چاہتے ہیں یہ جو ٹیکسٹ بک ہے یہ باقیدہ ایک نساب کے تحت بنایا گیا ہے اور وہ نساب ماہرین نے بنایا ہوا ہے اس میں اہم اور غیر اہم نہیں ہوتا وہ نساب اگر آپ اس میں جزیات کو لیں گے یعنی کچھ چیزوں کا آپ لیں گے اور کچھ چیزوں کا آپ نہیں لیں گے تو بچے کی فہم جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی وہ آئندہ کلاس میں جب جائے گا تو وہ آئندہ کلاس میں بہتر پر فارم نہیں کر سکے گا تو ہم یہ چاہتے ہیں اور اس پہ ہم میرے ساتھ سارے بورڈ کی شیئرمن صاحبان متفق ہیں کہ جو نساب ہے ٹکسٹ بک بورڈ کی جو کتاب ہے وہ ایک میعار ہے ہمارے لیے اور وہ میعار ہمارے لیے اس لیے ہے کہ یہ اس نساب دو ہزار ساتھ کے مطابق بنایا گیا ہے اس کتاب میں ساری چیزیں ہمارے لیے عام ہیں یعنی یہ بات نہیں ہے کہ یہ چپٹر نمبر ون کو آپ چھوڑ دیں پھر چپٹر نمبر پانچ کو آپ پڑھ دیں پھر آپ جنابیلی چھے کو آپ چھوڑ دیں پھر آپ ساتھ کو پڑھیں نہیں ہم یہ کوشش کریں گے اور مارڈل پیپر میں ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ نساب کے ہر ایک حصے کو ٹچ کیا جائے اور اس میں ہم بچے کو مائل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پورے نساب کو پڑھے پوری کتاب کو پڑھے تاکہ اس کا ذہن کلیر ہو جائے پھر اس پورے پراسس میں جس طرح یہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اپنے طور پہ پیپر بھی بنائے اور لوگوں نے اپنے طور پہ مختلف قسم کی تعویلات بھی کھیں تو بے شمار بچوں نے ڈائرٹلی بھی مجھ سے رابطہ کیا ہے اس میں کچھ بچے ایسی بھی تھے کہ جو ریٹورٹنگ کے لیے یہاں میرے پاس آئے تھے ایسی بچیاں بھی تھیں کہ جہاں پر رو رہی تھیں تو میں نے ان سے ایک سادہ سوال کیا تھا اور اس سوال یہ تھا کہ میرے بیٹے کہ آپ مناسب سمجھیں گے کہ آئندہ بھی جو امتحان ہے اس میں آپ دوبارہ روئے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں دوبارہ روئوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سوال اس طریقے کا دے دوں جو آپ کی فہم کے مطابق ہو آپ کنفیون کا شکار نہ ہو اس میں میں ان چیزوں کو مدینہ فار ایزامپل میں آپ کا ایک مثال دیتا ہوں آپ کیمسٹی میں کسی ایک سوال کو اٹھانے کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کی خصوصیات بیان کریں یہ بھی ایک سوال ہے اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ سوال کریں کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کی تین خصوصیات بیان کریں اب سوال اگر تین نمبر کے ہیں اور تین خصوصیات باقیدہ اس میں کہیں گئی ہیں اگر کاربن ڈائی اکسائیڈ کی پانچ خصوصیات ہیں یا دس ہیں اس میں کوئی بھی تین وہ بیان کرے گا تو اس کو تین ٹھوس نمبر مل جائیں گے اسی طرح آپ پاکستان سٹوڈیز میں کسی سوال کو کہیں جی محمد بن قاسم نے دیبل کو کیسے فتح کیا یہ بھی ایک لمبا چوڑا سوال ہے کوئی اس کے اوپر تین صفی لگے گا کوئی اس کے اوپر ایک پیراگراف لکھے گا اور اگر آپ اس میں یہ کہیں کہ جی محمد بن قاسم نے دیبل کو فتح کیا تو اس کی فوج کی برطریقی وہ کونسی پانچ خصوصیات تھی یا وہ کونسے پانچ اسباب تھی جس کے وجہ سے اس نے راجزہر کو شکست دی اب پانچ نمبروں کا سوال ہے پانچ اسباب وہ اگر اٹھوس لگز دیتا ہے تو اس کو پانچ نمبر مل جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں میجرے بل یعنی باقاعدہ اس جواب کی پائمائش کی جا سکے اور وہ پائمائش کا پائمانہ میں تے کر سکو یہ جہاں میں بچوں کی سہولیت کے لیے اس طرح میں کرنا چاہتا ہوں وہاں جو مارکنگ کرنے والا استاد ہے اس کے لیے بھی میں روبرکس بنانا چاہتا ہوں یعنی اس دفعہ ہم نے باقاعدہ پیپر سیٹرز کو پابند کیا ہوا ہے کہ جب وہ پیپر بنائیں گے تو پیپر کے ساتھ وہ روبرکس بھی بنائیں گے روبرکس بنانا مشکل ترین کام ہے یہ ایک ماہر پیپر سیٹر بنا سکتا ہے روبرکس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ ایک سوال دیتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ اس کا پوری تفصیل ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ جنبی اس سوال کے اتنے اجزاء ہیں اور وہ باقاعدہ اس کی گریڈیشن کر لیتا ہے کہ اگر جواب اس طرح کا کوئی بچہ دے گا تو اس کو دو نمبر ملیں گے اگر وہ اس طرح دے گا تو اس کو تین نمبر ملیں گے اور اس سوال کی یہ چیزیں ہیں اس میں اہم نکاتی ہیں یہ نکات اگر کوئی بچہ بیان کرتے اس کو پورے نمبر ملیں گے تو یہ ساری چیزیں باقاعدہ اب پیپر مارکنگ کرنے والوں کے پاس ہوں گی ہم ان کا بھی باقاعدہ احتساب کر سکیں گے کہ بھئی آپ کو جب روبرکس دیا گیا تھا باقاعدہ آپ کی رہنمائی کے لیے تو آپ نے اس سوال کو اس طرح مارکنگ آپ نے کیوں کیا تو اس میں چونکہ میں ایک والد کی ایسیت سے ایک استاد کے ایسیت سے ایک چیئرمن بورڈ کے ایسیت سے یہ میری اخلاقی اور پروفیشنل ذیمہ داری ہے کہ میں بچوں کے لیے والدین کے لیے اسازے کے لیے جتنی بھی اچھی سہولیات میں مہیا کر سکوں میں مہیا کروں تو میں اس سلسلے میں ہم نے دو تین مئینے سے متواتر ایک ہومور کیا ہوا ہے اور اس بات پہ ہمارا انشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ ان کو ہم مارکنگ کے حوالے سے پیپر سیٹنگ کے حوالے سے اگزام حال کے حوالے سے جتنا بھی بہتر سہولت دے سکیں ان بچوں کے لیے جو صحیح معنوں میں طالب علم ہیں جو صحیح معنوں میں پڑھنا چاہتے ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں محنت کی ہے تاکہ ان کو ان کی محنت کا صحیح سمر مل سکے باقی سوٹل میڈیا میں کیوٹرن ایک ایڈ میں ہو آلے یا باقی پروفیشنل لوگ باند باند کی جو بول رہے ہیں میرا خیال یہ ہے میرا پشاور بورڈ کا اور باقی سارے بورڈ کا اپنا ایک ویب سائٹ ہے جس طرح حکومت کے ایک ترجمان ہوتا ہے اس طرح پشاور بورڈ کے بھی ایک ترجمان ہے اور میری ویب سائٹ پہ جو کچھ آ جائے اس کو میں اون کرتا ہوں اس کی مزیم مزاری لیتا ہوں فیس بک پہ یا اخبار میں جو کچھ آجتا ہے میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں جو خبر میرے ترجمان کے حوالے سے آئے گی یعنی اس میں جب لکھا ہوگی پشاور بورڈ کے ترجمان کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے اس کو میں اون کرتا ہوں اور کوئی فرد اپنے طور پر قصید گاتا ہے اپنے طور پر کہانیاں لکھتا ہے تو اس سے میں معذرت خواہ ہوں یہ میری تشریح نہیں ہے یہ جس کی بھی ہے وہ جانے تو استقام